جی تو جناب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے خوبصورت سے بیسن کے گولے جو خوطی ٹیسٹی بنے ہیں خوطی یمی بنے ہیں تیار ہو گئے ہیں دیکھیں لاسٹ لوگ کتنی اچھی لگ لیے ہیں کی گرم گرم چپاتے ہوں کے ساتھ استعمال کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں ہم سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں بیسن کے گولے تو یہاں پر میں نے بیسن کو اچھی طرح چھان لینا ہے اور اس کی صفائی کرنی ہے تیسٹی بنے ہیں تو جی جناب یہ میں اس کو چھان رہی ان چھلنے میں اور تاکہ بیسن وغیرہ کو آپ بھی چھان نہیں چیئے کریں تو یہاں پہ میں نے اچھی طرح بیسن کو چھان لینا ہے صفائی کرنی ہے اس کی جناب تو اس کے اندر اب میں جاں ڈالوں گی پیاز آپ نے پیاز کو بریک چوب کر کے ڈال لیں تو یہاں پہ میں نے قدو کش کر لی تھی بریک پیاز کر لی تھی قدو کش سے اور یہاں پہ یہ بریک کٹی ہوئی ہری مرچن جائے گی اس کے اندر ایڈ ہوگا تو جناب اس کے اندر باقی یہ جائے گا کشک دھنیا تھوڑا سا ہم نے اس طرح دردرہ سا کر کے ڈال دینا ہے خوشبو کے لیے اور اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کے اندر بہت اچھی لوگ کائے گی تو یہ نمک چلا جائے گا اور اس کے بعد ہم نے ڈالنا ہے اس کے اندر یہ تھوڑا سا نمک آپ نے ہس پہ زورو ڈال لیں نمک یہ ہلتی جائے گی اس کے اندر اور اس کے بعد یہ لال مرچ جائے گی اس کے اندر تو کچھن میں گرمی بہت زیادہ تھی اور مکھیوں نے بہت زیادہ تنکی ہوا تھا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں کتنی مشکل سے کام کر رہی ہوں یہاں ویڈھا بھریا گرم سالہ ڈالا ہے اس کے اندر اب اس کے اندر یہ ایک قصوری مہتی جو ہے یہ ہم ڈالیں گے اس کے اندر خوشبو کے لیے ٹیسٹ کے لیے تو یہ پیکٹ بھی مل جاتی ہے اہسانی سے شروع ہوتی ہے اس کی سال میں کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہاں میں میں نے ڈال لیا اس کے اندر تو آپ نے ایسا کہنا تھوڑا سا اسکند نا آئل بھی پہلے ڈال لینا تھوڑا سا تاکہ نرم ہو میں نے آئل ڈال لیا تھا اور یہ پانی ڈال کے میں اس کو آپ نے ایک دم سے زیادہ پانی ڈال کے پتلا نہیں کر رہے نا تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ نے اس کو سخت سا گوند رہے ہیں آٹے کی طرح نا سخت کرنے بلکل تو اگر یہ نرم ہو گیا تو جو گولے ہوں گیا ہ ہمارے وہ ٹوٹ جائیں گے یہ دیکھیں جناب یہاں پہ میں نے یہ آئل استعمال کر رہی تھی تو یہ اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے میں اچھی طرح گوند لوں گی اس کو آپ نے بھی اچھی طرح اس طرح سارے کو مکس کر لینا ہے اور سارے مسالے وغیرہ مکس ہو جائیں اس طرح ٹک طرح اس کو گوند لینا ہے لیکن بلکل ٹپک ٹپک پانی ڈال کے اس طرح آپ نے اس کو کرنا ہے کیونکہ پتلا ہو گیا تو پھر مسئلہ بن جائے گا کبر کرنا مشکل ہو جائے گا تو جو نئے لوگ پہلی دفعہ بنائیں گے تو اور بھی مشکل ہو جائے گا تو اس لئے آپ نے اچھی طرح اس کو گوند لینا ہے یہ دیکھیں بلکل اس طرح کی ڈال بنا لینا ہے آپ نے سخت سی ہو نرم نہ ہو تو ہم نے ایسا کرنا ہے ساتھ کے ساتھ چھولے پر پانی بھی رکھ دینا ہے ان کو ہم نے بوائل کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح کی ڈال بن گئی ہماری تڑی سی ہارڈ سی تو اس کو اچھی طرح آپ نے اسی طرح ڈال کو اچھی طرح لانا ہے اور اچھی طرح اس کے بعد ہم نے اس کے اس طرح پیسیز کر لینا ہے اور ان کو اس طرح لمبائی میں نا لمبا کر کے نا ان کے بنا لینا ہے تو اسی طرح میں بنا لوں یہ دیکھیں آپ نے اس طرح بنا لینا ہے پراند کے اندر ہی باقی جو چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سسکرائب کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کیجئے گا اور گولے بنائیے گا بے سنگے انشاءاللہ بہت پسند آئیں گے آپ کو تو اسی طرح ہم نے باقی سارے جو ہے نا اسی طرح ہم نے بنا لینا ہے پانی جو ہے اپنے گرم رکھ لینا ہے پہلے پر چھولے پر میں نے پانی رکھ لیے تھے پہلی گرم یہ دیکھیں گرم ہونا شروع گیا گنگونا سا پانی ہو گیا اور میں اس کے اندرے سارے ڈال دوں گی پھنڈے پانی کے اندر بلکل بھی آپ نے نہیں ڈال لے تو یہاں میں سارے ڈال دیا ہے اور آپ نے اسے پندرہ سے بیس پندرہ سے بیس پندرہ سے بیس میں تو نہیں پندرہ دو سے چار منٹ تک میں بوائل کرنا یہ ہو جائیں گے آرام سے پانچ منٹ تک آپ ان کو بوائل کیجئے گا بوائل کرنے کے بعد آپ نے ان کو اچھی طریقے سے دیکھ چک کر لینا ہے پہلے تھوڑا سا نہ کسی چپس یا چھوڑی سے یہاں پہ میں آئل بھی ڈال دی ہوں تو تاکہ پانی جو ہمارا باہر نہ آئے یہاں پہ میں نے آئل ڈال لیا کڑائی میں اور اس کے اندر میں ڈالوں گی پیاز یہ پیاز یہاں پہ بھی آپ نے چوپ کی ہی ڈال لی ہے کیونکہ جو ہماری گریوی ہوگی نا وہ مطلب زیادہ موٹی پیاز نہ ہو تو ایسے آپ نے کچھ وغیرہ کر کے چوپ کر کے اسی طرح ڈال لی ہے پیاز کو آپ نے ہلکا لائٹ براؤن سا کرنا ہے زیادہ آپ نے گہرہ نہیں کرنا تو ان کو پھر اس ساتھ ساتھی آپ اس کا مسالہ بھی تیار کر لیں یہاں پہ ہری مرچے لے لی ہم نے اور اس کے اندر جائے گا ہری مرچے کے اندر جائے گا لسن ادرک اور کیا کہتے ہیں کہ کالی مرچے اور خوشک دنیا یہ چیزوں کو ڈال کے ہم نے کوٹ لینا ہے اچھے طریقے سے اس کا پیسٹ بنا لینا کیوں کہ پیسٹ نہیں بنائیں گے پھر جو ہمارا مسالہ ہے وہ اتنا اچھا تیار نہیں ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی یہ جو سال میں نے بنایا یہ آپ کو بہت پسند آئے گا بہت ہی حسان ہے ٹماتر ٹائم تھوڑا تھا تو میں نے ٹماتر ایسی ہی ڈال دیا تھا جیسے ہی تھوڑا سا نرم ہوگا اس کو میش کر لیں گے اس کا چھلتوں پر والا وہ ہم اتار دیں گے تو آپ بھی اس طرح کی ٹیپس جو ہوتی ہیں ساتھ کے ساتھ ہی ریکھیں گے بالکل نرم ہو چکا ہے میں اس کو نکال لوں گی اس کا چھلتا جو ہے نا وہ یہاں بھی ہمارا جو لسن ادرکا پیسٹ تھا وہ بھی ہم اس کے در ڈال لیتے ہیں پیاز ہماری براون ہو چکی تھی اس کو اچھی طرح فرائی کر لگتے ہیں بہت ہی پیاری خشبو آنا شروع جاتی ہے جب یہ مسائلے وگرہ ڈلتے ہیں ساتھ کے ساتھ بہت ہی اچھی خشبو آنا شروع جاتی ہے تو یہاں پہ ہم نے یہ مسائلے لسن ادرکا پیسٹ بنایا تھا وہ کر لیا اور یہ جی ٹماتر میں نے چھلتا اتار کے اس کے اندر ڈال دیا اور یہ اس کے اندر میش ہو جائے آپ نے سارے مسائلے اسی طرح میش کر کے ڈال لیں تو یہ دیکھیں یہ ہو گیا مکس ہو جائے گا مسائلہ بہت ہی ٹیسٹی بنے گا بہت ہی اچھی لکھ آئے گی جو سالن ہے وہ بہت ہی ٹیسٹی بنے گا ویڈیو کو پورا وچ کریں پلیز چینل کو سسکرائب کر دیں جلدی سے تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں اور پیارا ساکمنٹ بھی کر دیں جو میرے بہن بھائی دیس پر دیس سے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھیں عباد رکھیں اور یہ میری بلکل سمپل سے مسائلوں کی ویڈیوز ہوتی ہیں بلکل سادے سے مسائلے ڈالتے ہوں گھر کے کوئی ایسے بزاری مسائلے نہیں ہوتے تو آپ بھی کوشش کیا کریں سادہ مسائلوں سے سادہ کھانے تیار کیا کریں تو زیادہ اچھا ہے یہاں میں باقی ہم جو چیزیں میں نے ڈال لیا جی ہائی میرچ لار میرچ اور نمک خلدی اور تھوڑی سی کسوری میتھی جو ہے وہ ڈال لیا اس کے اندر یہ دیکھیں کتنی اچھا ہمارا مسائلہ جو ہے نا ریڈی ہو چکا ہے جو ہم نے وہ بوائل کیے تھے نا بیسن کے جو بولے ہم نے کیے تھے بوائل ان کے آپ نے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لینا ہے یہاں میں ہاف ادد لیمو ہے نا وہ بھی ڈال لوں گی اس سے نا کھٹاس ہی ہوگی اور ٹیسٹ زیادہ اچھا ہوگی آئے گا ہمارے جو گولے ہیں ان کا تو یہاں بھی ہم نے وہ ڈال لیا اب اس کے اندر یہ گولے جو دیکھیں میں نے پیس کر لیا تھے اس طرح آپ نے کٹ کر لینا چھوٹے کے ساتھ اور مسائلے کے اندر ڈال دیں تو جو پانی ہے بچہ ہوگا وہ آپ شوروے کے طور پر ڈال سکتے ہیں اس کے اندر اگر شوروہ رکھنا چاہیے تو اس کا شوروہ بہت مزیکہ بنتا ہے بہت ٹیسٹی بہت ہی اچھا لگتا ہے تو اگر آپ کو بھنوا اچھے لگے تو آپ بھنوا رکھیں تو نہ ڈالیں پانی اور میں یہاں پہ بھنوا بنا رہی ہوں کیونکہ گھر میں تھوڑا سا دیکھیں ہلکا سپانے ڈالا ہے تاکہ جو نہ مسائلے اچھی طرح مکس ہو جائیں اور بلکل میں نے اتنا سا ڈالا ہے آپ اور ڈال کے اس میں بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ اچھی طرح مشوروہ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا ٹیسٹی بنا ہے گرم گرم چھپاتی کے ساتھ مزہ آ جائے گا بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی یمی تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ ملیں گے تب کے لیے مجرد اجازت اپنا شعالک کے اللہ